بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم صدر اجناس ڈائیس پر موجود سبھی ذمہ داران منتظیمین حضرات مختلف علاقوں سے تشریف لائے منیجمنٹ کے ذمہ داران پرنسپلز سپروائزرز اور سبھی قواتین و حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نینے 've quality education concept traditions and expectations it's a wonderful topic for the discussion in fact it is through this topic that we are joining the national debate of mainstream aaj ملک توگر می اس کول education or higher education don't know Warwick ایک موجود بحث بنی ہوئی ہے بالخصوص سابق صدر جمہوریہ جناب پرناب مکر جی نے جب یہ موزنہ کیا کہ ہندوستان کے کتنے تعلیم ادارے ایسے ہیں جو انٹرنیشنل رینکنگ کے اعتبار سے پہلے دو سو اداروں میں شامل ہیں اور ظاہر ہے کہ جب اس کا جواب بہت مایوس کو نہ آیا تو نئے سرے سے اس پر ایک بحث شڑ گئی جو ابھی بھی جاری ہے انہوں نے اپنے طور پر پریزیڈنٹ آف انڈیا کے حصے سے جو میجرز لے سکتے تھے موٹیویٹ کرنے کے لیے انہوں نے لیے سنٹرل یونیورسٹیز کے ویسیز اسٹاف اور اسٹورنٹس کو ڈائریکٹ مقاطب کیا آئیٹیز کے ذمہ داران کو مقاطب کیا اور جو کچھ ممکن تھا لوگوں کے سامنے بات رکھی یہ الگ بات ہے کہ لوگوں کی بہت زیادہ دلچسپی اور رسپونس نہیں مل پایا اس کو جو تحریک کا تحریک کی جو شکل اختیار ہونے چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائی اسٹل it is one of the most important topic بحث اور مباحث تو جاری ہیں مجھے خوشی از بات کی کہ آج منتظمین نے ایک ایسا عنوان منتقب کیا جو اس وقت پورے ملک میں بحث کا موضوع بنا ہوا ہے یہ بات کہی جاتی ہے اور بہت صحیح کہہ جاتی ہے کہ ordinary men wait for the future to happen but extraordinary men make the future happen عام آدمی جو ہوتا ہے وہ مستقبل کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے لیکن جو خاص لوگ ہوتے ہیں خواس ہوتے ہیں جو مختلف تنظیموں کے ذمہ دار ہوتے ہیں انجیوز کے ذمہ دار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ مستقبل کا انتظار کیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے نہیں رہتے ہیں بلکہ وہ اپنے طور پر مستقبل کو ایک رخ دینے کی کوشش کرتے ہیں اسی لئے بات کہی گئی ہے کہ ordinary men wait for the future to happen but extraordinary men make the future happen تو یہ مستقبل کو ایک شکل دینے کی کوشش ہے میں اس کانفرنس کو اس پورے تناظر میں دیکھتا ہوں کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر یہ انقلاب کا ایک طرح سے آغاز ہے اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اتنی کم تعداد میں اگر لوگ موجود ہوں تو اس سے کیا ہو سکتا ہے کامیابی کی سمت میں اٹھنے والا ہر قدم قابل مبارک بات ہے اس لئے کہ آج ایسے لوگوں کی بہت کمی ہیں کہ جن کے سامنے کوئی عالی مقاصد ہو ایسے لوگ جو اس وقت سفر میں ہیں سب لوگ سفر میں ہیں لیکن منزل کا کسی کو پتا نہیں ہے بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے منزل کا انتقاب کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ایک طریقے سے منزل کے انتخاب میں اور اس کے لئے کی جانے والے جدو جہد میں ہمارے لئے رہنمائی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس سے پہلے کہ میں quality of education کے بارے بات کروں تحمیدن یہ بات کرنا بہت ضروری ہے کہ what education is میں بہت تفصیلات میں نہیں جاؤں گا جو technical definitions ہیں وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں اس لئے کہ وقت کی بڑی کمی ہے لیکن ایک بات ہم سب لوگ جانتے ہیں اور بار بار جس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ education aims at multi faceted development of human personality کہ تعلیم انسان کی شخصیت کی ہما جہد ترقی کے لیے اپنا ایک نشانہ رکھتی ہے it was Alfred Adler a renowned psychologist after studying so many personalities ان کا جو conclusion تھا ان کا جو نتیجہ تھا وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں and i always feel fascinated to share this idea with you he says the most wonderful characteristics of human beings is their power to turn a minus into a plus Alfred Adler ہزارہ شخصیات کے مطالبے کے بعد جو نتیجہ خص کرتا ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی سب سے زیادہ حیرتناک خصوصیت عاشر جنک گن حیرتناک خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایک ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی طاقت اپنے اندر رکھتے ہیں اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو استلاح میں وہ عمل وہ عمل جو ایک ناممکن کو ممکن میں بدلنے کی طاقت کو بیدار کر دے استلاح میں اسی عمل کا نام تعلیم ہے تعلیم یہ نہیں ہے کہ مجھے لکھنا پڑنا آجائے تعلیم یہ نہیں ہے کہ میں چند زبانیں اور ریاضی کے بنیادی معلومات حاصل کرنوں تعلیم یہ نہیں ہے کہ میں اپنی روزی روٹی کمالوں تعلیم یہ ہے کہ میں ایسا کچھ کر سکوں جو عام حالات میں لوگوں کو بلکل یہ طور پر ناممکن نظر آتا ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو آج تعلیم کا جو میعار ہے اور بڑی فکر ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہوئے اگر آپ اپنے طور پر سروے کر کے دیکھیں تو ہمارے آبا اور اجداد جو باتیں کہتے آئے ہیں ہمارے بزرگ جو باتیں کہتے آئے ہیں کہ اُو زمانے میں ایک چوتھی جماعت کامیاب طالب علم کو جتنی چیزیں آتی تھی اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں تو اس پورے ایکسپینشن کے بوجود تعلیم اداروں میں زبردست اضافہ ہوا ٹیچرز کی فورس میں زبردست اضافہ ہوا طلبہ کی تعداد بھی بہت بڑی لیکن کالیٹی کو اگر ہم دیکھیں صرف ایک طریقے سے موازنہ کر کے دیکھ لیں اپنے اصلاف سے اگر ہم اپنے بات کو کر لیں اپنے بزرگوں سے بات کر کے دیکھیں تو بڑی مایوسی ہو تھی نائن کلاس کا ایک سروے خود میں نے یہاں اس شہر اورنگاباد میں کیا تھا اور اس سے پہلے ایک پروگرام میں اس کی حاصل محاصل آپ کے سامنے رکھے تھے انتہائی افسوسناک اور تشویشناک حد تک جو ہے فیگرز آئے تھے سامنے کہ نائن کلاس میں پڑھنے والے سو میں سے تقریباً پینسٹ طلبہ ایسے ہیں کہ جو اپنی مادری زبان اردو میں روانی کے ساتھ بلند خانی نہیں کر سکتے سکسٹی فائی پرسنٹ اب باقی اور باتیں تفصیل کے ساتھ رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے ہم تمام لوگ اس گرتے ہوئے میار تعلیم سے اچھی دریقے سے واقف ہیں کالٹی کس حد تک گر چکی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے اس میں کوئی مزید وضاحت کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوتی ہے جہاں تک انٹرنیشنل لیول کا معاملہ ہے یوینو نے تو ایک جملہ ادا کر کے گویا اپنا حق ادا کر دیا وہ کہتے ہیں کہ تقریباً 30% لوگ ڈیولپنگ نیشنز کے جس میں ہندوستان بھی شامل ہے وہ کہتے ہیں کہ 30% ڈیولپنگ نیشنز پاپولیشن لیوز ان ای سٹیٹ اف ایکسٹریم ایڈوکیشنل پاورٹی ایکسٹریم ایڈوکیشنل پاورٹی تعلیم غربت 30% لوگ ایسے ہیں کہ جو اس لائن میں آتے ہیں اس لائن کے نیچے ہیں اور انہوں نے یہ بات بھی کہی ہے کہ ان کی جو ایوریج تعلیم ہے اس میں حاصل کیا ہو رہا ہے وہ تو خیر چھوڑ دیجئے وہ ایوریج تعلیم صرف دو سال کے لیے حاصل کر پاتے ہیں کہاں تو ہم رائٹ اف ایڈوکیشن ایکٹ کے تحت جو خواب دیکھ رہے ہیں کہ چودہ سال کی عمر تک تمام طلبہ کو ہم تعلیم کے دائرے کار میں لے کر آئیں گے ظاہر ہے کہ خواب ہے اور بہت اچھا خواب ہے اس سے بہتر خواب نہیں ہو سکتا ہے لیکن عملی طور پر صورتحال یہ ہے اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ یونیسیف کے فیگرز کہہ رہے ہیں کہ 30% لوگ جو ہے صرف دو سال سے زیادہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے ایوریج میں 30% لوگ ہیں ایسا اور پچھلے دنوں ایپل کمپنی کے کو فاؤنڈر اسٹیو وزنیاک نے اسٹیو وزنیاک نے ایک بیان دیا تھا یہ بیان تقریباً فیوری 2018 میں سامنے آیا تھا اور جس پر سارے ملک میں ایک تحلیقہ مچ گیا تھا بہت ساری باتیں انہوں نے کی اس میں سے ایک اہم بات یہ تھی کہ یہ بڑا رمارک تھا انہوں نے یہ بات بھی کہی تھی کہ یہاں کے طلبہ یہاں سے ہمارے تعلیم اداروں سے نکلنے والا جو طلبہ ہے ان کے پاس کیا خواب ہوتا ہے زیادہ زیادہ یہ کہ میں روزی روٹی کمانے کے خابل بن جاؤں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں اور پھر بہت ساری باتیں سامنے آئی جس میں سے ایک جو ہے منیجمنٹ گروہ ہیں مسٹر پٹنائک انہوں نے یہ بات بتائی کہ سوری مسٹر پارٹنی نام ہے ان کا انہوں نے یہ بات بتائی کہ خود انہوں نے اپنے فارم کے لیے ایک انٹرویو کنڈک کیا تو اس میں ایٹنڈر کی پوسٹ کے لیے کہ کئی پی جیز بلکہ بعض پی ایج ڈیز بھی آئے تھے اور انتہا یہ تھی کہ ان میں سے بہت سارے لوگوں کو ایک اپلکیشن بھی سیدھے طریقے سے لگنا نہیں آتی تو دیہاں پی جی ڈگریز ویدام دیہاں پی جی ڈیگریز ویدام بہت دیہاں وہاں تھے وہاں سیمپل اپلکیشن کریکٹلی دیئر اون مدہ تانگ وہاں تجری وہاں موکری اب کیا کیا جائے تو آئیے پہلے ہم یہی دیکھیں کہ کالٹی سے مراد کیا ہے آخر سب لوگ کالٹی کے بات کرتے ہیں لیکن کالٹی ہے کیا اور واقعتاً ایک بہت ڈیفیکل کسٹن ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خود مجھے سے طالب علم کے لیے بھی یہ بہت آسان سا سوال ہے عام طور پر کالٹی مینس افیکٹیونیس اور افیشنسی افیکٹیونیس اثر آفرینی کہ جو کچھ تعلیمی عمل ہے اس میں اثر آفرینی کتنی ہے اگر اثر آفرینی اچھی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالٹی اچھی ہے اور اگر اثر آفرینی متاثر ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کالٹی ڈیٹوریٹ ہو رہی ہے افیشنسی کی بات کہی گئی ہے کہ جو دیا گیا وقت ہے اس دیے گیا وقت میں جو مفاہدہ ذمہ داریاں تھیں وہ ہم نے ادا کی ٹیچرز کی حیث سے مینجرز کے حیث سے اور کیا ان ذمہ داریوں کو طلبہ سمجھ پائے اور طلبہ کو جو کچھ دیا جانا چاہیے تھا کیا انہوں نے اس وقت میں لے لیا اور اگر لیا تو اس کو وہ کسی تک اپلائی کر پا رہے ہیں اس لیے کہ اپلیکیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر اس کا انتباق اور اس کا اطلاق نہ کر سکے طلبہ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا خاطرخہ فائدہ نہیں ہو پائے گا ایک ایکسپرٹ یہ کہتا ہے کہ اگر طلبہ یہ محسوس کریں ان کے ایکسپرینس میں یہ بات آئے کہ نہیں ہمارے اسکول میں جو تعلیم ہوتی ہے وہ میاری تعلیم ہے وہ اور اسکولوں سے بہتر ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑی کالیٹی اف ایڈیوکیشن ہے پھر کوئی ایکسپرٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی ایک منیمم لیول تیہ ہو جائے اگر وہ تعلیم سب کو مل رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ ہاں کالیٹی اف ایڈیوکیشن ہے کوئی کہتا ہے کہ اگر کنٹینٹ اور سیلیبس اور کریکلم اگر میاری بنا دیا جائے تو تعلیم میاری ہو سکتی ہے اور کوئی کہتا ہے کہ آج ہم جس لحاظ سے جہاں پر ہے اس میں اگر ایمپورومنٹ اگر ہے تو کالیٹی ہے ان تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد ان کا مطالعہ کرنے کے بعد کالیٹی اف ایڈیوکیشن پر جو کتابیں میرے پاس ایولیبل ہو سکتی تھی زیادہ نہیں تین چار کتابیں دیکھنے کے بعد مطالعہ کرنے کے بعد میں جس نتیجہ پہنچا ہوں وہ نتیجہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کالیٹی اف ایڈیوکیشن سے مطالق باتیں تو بہت ہو رہی ہیں لیکن کہیں پر بھی جا کر تعلیم کے مقصد اور نظمالعین کا کہیں تذکرہ نہیں آ پا رہا ہے زیادہ سے زیادہ جو قدم آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پلیسمنٹ ریٹ کیا ہے آپ کے ادارے سے نکلنے والے کتنے طلبہ جوب حاصل کر پاتے ہیں یہ جو ہے آج کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے بڑا اتفاق رائے نہ لاتا ہے اس میں آج کے سسٹم میں کہ جس تعلیم ادارے سے جتنے زیادہ طلبہ پلیسمنٹ حاصل کر سکے وہ تعلیم ادارہ اتنا کالیٹیٹیو ہے اس کا میار تعلیم اتنا بہتر ہے ایسا سمجھا جا رہا ہے لیکن ذرا غور کیجئے ابھی آپ کے سامنے بہت ساری نیوز ہیں میں صرف ایک نیوز کی طرف توجہ لاتا ہوں اس ملک ہندوستان میں سیویل سرویسیس اگزامینیشن کو جو پریسٹیج حاصل ہے جو اہمیت حاصل ہے اس کی جو سگنفیکنس ہے ریلیونس ہے وہ ہم اور آپ اچھی طریقے سے واقف ہیں لیکن ایک آئی ایس آفیسر ابھی چند مہینے پہلے ایک آس سال پہلے آپ نے نیوز دیکھی ہوگی ایسے کئی مثال ہیں صرف ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں کہ میں اپنی بیوی اور اپنی والدہ کی آپسی چپکلش سے اتنا پریشان ہو گیا کہ میں اس کو برداشت مزید برداشت نہیں کرنا چاہتا ہوں اور اس لیے میں دنیا سے رخصت ہو رہا اب آپ دیکھیں جاپ بھی تو حاصل ہو گیا تھا ایک طرح سے اگر دیکھا تو کسی نورٹیس سٹیٹ میں کلیکٹر کی ایسے سے وہ شخص اپنے فرائد انجام دے رہا تھا لیکن منیج نہیں کر پایا اپنے گھریلو معاملات کو منیج نہیں کر پایا دو افراد کے آپسی تنازیات کو منیج نہیں کر پایا جس کے ذمہ سارے شہر کو بلکہ ڈسٹک کو منیج کرنا تھا ہو سکتا ہے یقینی طور پر ایسی سیچویشن ہوئی ہوں گی لیکن ہم بات ان کے شخصیات پر نہیں کر رہے ہیں شخصی معاملات پر نہیں کر رہے ہیں بلکہ سسٹم پر بات کر رہے ہیں کہ ایسے کتنے ہی لوگ ہیں کہ جن کو اچھا جوب حاصل ہونے کے بوجود بھی جن کی زندگیوں میں سکون اور خوشحالی نام کی کوئی چیز نہیں ہے ایسے کتنے ہی لوگ ہیں برخلاف اس کے ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو جوب کے لحاظ سے تو بہت آگے نہیں ہیں لیکن بہت پرسکون اور اتمنان کی زندگی وہ گزار رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ shall we count only the number of services that our students receive of course not بلکہ یہاں یہ بات مجھے کرنا ہے کہ quality of education کا کی ہر اسطلاح ہر تعریف ہر definition بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے اگر ہم قد تعلیم کے اہداف تعلیم کے ٹارگیٹس مقرر نہ کریں کوئی کہتا ہے education for knowledge is the ultimate aim of education کوئی کہتا ہے education for culture is the ultimate aim of education then education for vocation education for profession education for and so on and so forth so many aims the experts decide but i think the ultimate aim of education should be character formation کردار سازی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم کا ultimate aim تسلیم کیا جانا چاہیے اور جب ہم کردار سازی کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری اقلاقی باتیں کرنے کو ہم کردار کہے دیں نہیں میرے نزدیک وہ کردار نہیں ہے اقلاقیات کا مظاہرہ کرنا یا کسی کا ظاہری طور پر respect کر دینا کسی کے استعمال کے لیے کھڑا ہو جانا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے آپ میں لفظ character کو character جیسے جامع لفظ کو describe کرتا ہے then what character is character میری نظر میں یہ ہے کہ انسان اچھی اور سچی بات کو سننے کے لیے تیار رہے ہیں سمجھنے کے لیے تیار رہے ہیں اور سمجھ جانے کے بعد اپنے آپ کو اس پر commit کرنے کے لیے چاہے پھر حالات کیسے ہی پیش آئیں اس پر اپنے آپ کو commit کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو وہ he is the man of character تو کیا تعلیم کے پس منظر میں character formation کو آپ ultimate aim مانتے ہیں اگر مانتے ہیں تو پھر quality of education کیسے improve کی جائے اس کا نظریہ بالکل الگ ہو جائے گا and if you don't agree with this then you'll have a different path I think education for character formation should be treated as the ultimate aim of education کیونکہ جب ہم character formation کی بات کرتے ہیں تو ایک صاحب کردار اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا کہ اپنی روزی روٹی کے لیے اپنے والدین پر یا کسی اور پر depend رہے ہیں وہ کبھی پسند نہیں کرے گا ایک صاحب کردار شخص کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرے گا کہ زندگی میں مجھے نئے علم کی ضرورت ہے اور میں حاصل نہ کروں تو education for knowledge بھی اس میں شامل ہے education for vocation بھی اس میں شامل ہے education for culture بھی شامل ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو culture سے آری نہیں سمجھے گا وہ دوسروں کے culture کا احترام بھی کرے گا اپنے culture کو follow بھی کرے گا اپنے culture کو فروغ دینے کی بھی کوشش کرے گا تو education for culture بھی اس میں improved ہے تعلیم کے جتنے بھی مقاصد بیان کی جاتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ education for character formation is the only ultimate aim of education which can be treated as an umbrella aim which covers all other aims within it اگر اس بات پر افاق رائے ہو جاتا ہے تو پھر quality کو دیکھنے کا نظریہ ہمارا بدھر جائے گا ایک ای ہاتھ سوئے آپ کی گا اورد X wa احساس ترینگلی جواز پہلاں آپ ترینگلی جواز ویدیوکی ٹھائی بہارے ای مارے ای ویڈیونی اللہ آپ کو مجردد کرنا کیا ہے جواز ویڈیونی سفراما ہے جواز ویڈیونی آپ کو مضیونی جوازی چیزیں بنیوگی کوہمارا ہے جوازی بھی خدای سے اپنا ایک پیرڈائیم بیان کیا ہے اس میں بھی وہی بات ہے کہ اس کے اندر یہ کیپیولیٹی پیدا ہو جائے کہ وہ اپنا لائیولی ہوت خود تلاش کر سکے اور پھر یہ کہ انڈیویل ویلو بینگ کی بات بھی ہے اور ڈیموکریسی کو پروان چڑھانے کی بات بھی ہے ظاہر ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ میں بہت وسیع مقصد ہونے کے بوجود بھی نامکمل ہے اس لیے کہ ہم دوروں کو ساتھ ساتھ لے کر چل سکتے ہیں جیسے ہی بات کہی جاتی ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں اقوام کی تقدیر ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو ایک طرف انڈیویل ڈیولپمنٹ کی اپنی اہمیت ہے اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں پہلا مصرہ کیا ہے بتائیے فرد قائم ربط ملت سے ہے اور تنہا کچھ بھی نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ بھی نہیں تو انڈیویل سے اچھی سوسائیٹی بنتی ہے ایک اچھی سوسائیٹی اگر کسی کو محسن مل جائے تو ایک انڈیویل اچھا ہوتا ہے دونوں بھی ایک دوسرے پر ڈیبین کرتے ہیں ہم کبھی بھی دو ایکسٹریم کی طرف نہیں جا سکتے ہیں بدخسمتی سے بعض ازمز صرف اور صرف انڈیویل اور انڈیویل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور بعض ازمز صرف اور صرف کلیکٹیولی پوری سوسائیٹی کو پائزے ہول ڈیولپ کرنے کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک انڈیویل فریڈم کی ان کے نزدیک انڈیویل ڈیولپمنٹ کی انڈیویل نیٹس کی انڈیویل پریارٹیز کی کوئی احمد نہیں ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا دین ہم کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم ایک توازن کی راہ اختیار کریں انڈیویل کا ہم اس وقت تک خیال رکھ سکتے ہیں جب تک کہ وہ کلیکٹیولی سماج کے لیے مفی ثابت ہو رہا ہے جہاں اس کی ایکٹیویٹی سماج کے لیے نقصان دے ثابت ہو وہاں اس کی سردے قدم ہو جاتی ہیں اور آپ یہ بات اچھی طریقے جانتے ہیں کہ مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے مسئلے اپنے آپ حل ہو جائیں گے اپنی اپنی حدوں میں رہا کیجئے فرد اپنی حد میں رہے سماج اپنی حد میں رہے تو پھر یہ کانفلیٹ کی قیفیت نہیں پیدا ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کے لیے کمپلیمنٹری ثابت ہو سکتے ہیں قولیٹی اف ایڈیوکیشن ڈیپینڈس اپن نمبر ون ڈی لرنر ڈی پروسیس ڈی کھنٹین ڈی سسٹم لرنر پر قولیٹی اف ایڈیوکیشن ڈیپینڈ کرتی ہے کسی اسکول کے ٹیچرز وہاں کے پرنسپل وہاں کے منیجرز کتنے ہی اچھے ہوں ہائیلی کالیفائیڈ ویل کالیفائیڈ ہائیلی ایکسپیئنس جو کچھ بھی ہوں لیکن اگر وہاں کے طلبہ کا میعار بہتر نہیں ہے تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس اسکول کا تعلیم میعار بہتر ہے سب سے پہلی چیز ہے لرنرز طلبہ وہ ہیلڈی ہیں کے نہیں ہیں اور وہ موٹیویٹڈ ہیں کے نہیں ہیں دیکھیں بہت امپورٹن بات یہ ہے کہ وہ موٹیویٹڈ ہیں کے نہیں ہیں خود میں نے اپنا سروے آپ کے ساتھ نے پیش کیا تھا اور بتایا تھا آپ کو کہ سکسٹی فائی پرسن طلبہ بلند خانی کرنا بھی نہیں جانتے ہیں تو جب کبھی بھی ہم میعار تعلیم کی بات کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کہ لٹرسی ریٹ کیا ہے کتنے بچے یہ لنگویسٹک سکل اور اریتمیٹک سکل یعنی تھری آرٹس جانتے ہیں ہم یہاں پر آ جاتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ الٹیمیٹ بات نہیں ہے الٹیمیٹ بات یہ ہے کہ کیا ہمارا سسٹم ان کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ طلبہ کے نزدیک زندگی کا کوئی آلہ نزبولین تیع نہیں ہو پاتا ہے اور اس وجہ سے کوئی موٹیویشن ان کے پاس نہیں ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے لوگ جو ہے زندگی کسی طریقے سے طالب علمی کی زندگی گزارتے ہیں ملازمت اختیار کرتے ہیں پینشن لیتے ہیں اور مر جاتے ہیں سماج کے لیے ملت کے لیے ملک کے لیے انسانیت کے لیے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر پاتے ہیں اس لیے کہ کوئی ان کے پاس مقصد اور آداف نہیں ہوتے ہیں تو لرنرز کو ایک تو یہ کہ ہم ہیلڈی ہر طریقے سے ہیلڈی بنا رہے کے نہیں بنا رہے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہم ان کو موٹیویٹ کر پارے کے نہیں کر پارے ہیں بہت ساری بنیادی کمزوریوں کے بوجود بھی اگر طلبہ آج موٹیویٹڈ اگر ہو جائیں تو کل ان کی وہ کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں اور وہ بڑے بڑے انقلابات کا ذریعہ بن سکتے ہیں اگر ہم ان کو موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں دوسری بات ہے پروسیس کے جو عامال ہے ٹیچنگ لرننگ کا جو پروسیس ہے وہ کیسا چل رہا ہے کنٹینڈ کیسا ہے اور سسٹمز کیسے ہیں ان تمام پر بہت زیادہ تفصیل سے بات کرنے کی میں ضرورت محسوس نہیں کرتا ہوں یو اینو نے یونی سیف کے ذریعے سے یہ بات کہی ہے کہ کالٹی ایڈیوکیشن is the first priority اب یونی سیف کی first priority پہلی ترجی جو ہے وہ کالٹی ایڈیوکیشن کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ہمارے minister of human resource development سے بات کریں گے تو کہیں نے کہیں جا کر وہاں پر بھی یہ بات آئیں گی کہ we want to provide quality education تو national level پر بات کریں یا international forum کی بات کریں تو quality education theoretically ہماری priority ایسا سب لوگوں کا ماننا ہے یونی سیف نے کیا کیا they arranged a minister level round table conference in 2013 اور وہاں پر ایک resolution یہ پاس ہوا کہ access to good quality of education is a human right اب اس کو human right کے طور پر مان لیا گیا یہ انسانی حق کے طور پر مان لیا گیا ہے کہ ہر ایک کو ایک quality of education ملنی چاہیے ہر طالب علم کا یہ پیدائش یاق ہے گویا اب اس کے goals کیا ہیں academic excellence ہے improve academic standards then applied learning صرف learning نہیں بلکہ applied learning کہ زندگی میں وہ اس کا استعمال کر سکے اس کا اطلاق کر سکے اس کو apply کر سکے اور lifelong academic skills lifelong academic skills پر بہت زیادہ زور ہے because as a teacher i'm sure and i confess this that even if i want i cannot teach each and everything that is required in child's life in the future میں چاہے university level پڑھاتا ہوں چاہے college level پڑھاتا ہوں چاہے school level پڑھاتا ہوں میں کسی بھی level کا teacher ہوں مجھے اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ زندگی میں جتنی بھی علم کی ضرورت ہے تجربات کی ضرورت ہے مہارتوں کی ضرورت ہے وہ سب کی سب کمرہ جماعت میں فرام نہیں کی جا سکتی ہے تو کیا کیا جا سکتا ہے number one first of all i should motivate i should motivate my learners that is the first priority کہ میں learners کو motivate کر پاؤں for what for further learning کہ وہ مزید سیکھنے کے لیے ان کے اندر ایک تڑپ پیدا ہو جائے number 1 number 2 میں ان کو basic سکھا سکوں جو کچھ syllabus کے اعتبار سے میں basic سکھا سکتا ہوں وہ میں ان کو سکھا دوں اور number 3 i should enable them to learn how it is learn مجھے ان کو یہ سکھا دینا ہے کہ سیکھا کی طریقے سے جا سکتا ہے یہ تین چیزیں ہیں دیکھئے number one ایک تڑپ ایک جدیاسہ ایک جستجو ایک انکیزیجنس ایک curiosity طالبی علم کے اندر پیدا کر دی جائے کہ وہ سیکھنے کے لیے آمدہ ہو جائے number one number two basic سکھا دی جائے اس کو کیونکہ وہ basics پر depend کرتا ہے کہ اس کی مزید learning ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی اور number 3 سیکھنے کے طریقوں سے اور technique سے اس کو واقف کروا دیا جائے اگر یہ تین چیزیں ہمارا system کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت quality education کے انقلاب کا آغاز ہو گیا ہے پھر اس کے requirements کیا ہے الگ الگ باتیں سامنے آتی ہیں کہ educate resources and budget ہونا چاہیے educational practices based on research and discussion یہ بات بھی ہمارے سامنے آتی ہے میں اس کو conclusion کے طور پر لے کر آوں گا آپ کے سامنے بہت سارے factors بیان کیے گئے ہیں کہ language ایک factor ہے religion ایک factor ہے جاغرفی ایک factor ہے ایک نامک فیکٹر ہے historical factor ہے political factor ہے اور social factor ہے میں ایک بات بتا دوں کہ آغاز کرنے کے لیے آپ نے یہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے آغاز کیا minority institutions یہاں ضرورت محسوس کی اس کا لیے آغاز کیا لیکن quality education is something which should be made as a moment کہ اس کو ایک تحریک کے طور پر دیکھنا چاہیے کیا minority کیا majority تمام بچوں کا انسان کے تمام بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کو میاری تعلیم ملے ہم کسی ایک فرقے تک ایک طبقے تک ایک زبان کے بولنے والوں تک اس کو محدود نہیں کر سکتے ہیں اس کو ایک moment بنانے کی ضرورت ہے اب اس کے جو factors سامنے آئے ہیں یہ جو factors ہیں جیسے آج ایک بڑا factor جو ہے language اور medium بھی بنا ہوا ہے it's the craze of English medium schools and convention schools اور وہ لوگ جو اردو medium schools سے کسی نہ کسی حصے سے وابستہ ہے چاہے management کی حصے سے ہو چاہے staff کی حصے سے ہو چاہے parents کی حصے سے ہو اگر parents بھی ہے تو اب اپنے چھوٹے بچوں کو یا اپنے grand parents کو وہ اردو medium schools میں یا mother tongue institution سے بھیجنے کے لئے تیار نہیں ہے اس لیے کہ ایک krisل پڑھا ہے سب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں اپنے بچے کو konvent میں پڑھاؤں گا تو شاید اس کا مستقبل بن جائے اس لیے کہ مستقبل سے مراد کیا ہے مستقبل سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک اچھے vocation کو حاصل کرنے کے لیے کامیاب ہو جائے محدود تصور کی وجہ سے اور پھر یہ بھی ایک debatable issue ہے کہ کتنے بچے ایسے ہیں کہ جو انگلیش medium سے پڑھ کر واقعتاً اس مقصد کو بھی چیو کر پا رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑا debate کا issue ہے لیکن یہ بات بھی ماننے ضروری ہے کہ چاہے مرادی میڈیم اسکوز ہو چاہے ہندی میڈیم اسکوز ہو چاہے اردو میڈیم اسکوز ہو بلکہ میڈیم چاہے انگلیش بھی کیوں نہ ہو اگر quality of education نہیں ملے گی تو پیرنٹس جو ہے اس سلسلے میں باشورتوں ہو گئے ہیں جن اداروں نے میار دینا چھوڑ دیا چاہے وہ کارپریشن کے اسکوز ہو چاہے زلہ پریشن کے اسکوز ہو بہت سارے اداروں کو ہم سسکیا لیتے ہوئے اپنے سامنے مرتوہ دیکھ رہے ہیں اور اس میں بعض پرائیٹ اسکوز پر شامل ہے اور سرپرستوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ وہ اچھے اور گرے میں تمیز کرنے لے گئے یہ کشائن بات ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم irrespective of medium medium matters just because they want the quality they want to see that their what's get proper jobs اگر اردو میڈیم سے پڑھنے کے بعد یا مراہٹی میڈیم سے پڑھنے کے بعد یا ہندی ہے جو بھی local language ہے جو مدہ ٹنگ ہے بچے کی اسے پڑھنے کے بعد اگر طلبہ کو job opportunities اچھی اگر مل رہی ہے تو parents کیلئے وہ اتنا ان کا ذریعہ ہے so quality is more important and not the language اب quality indicators کیا ہیں اس میں leadership شامل ہے اس میں teachers شامل ہے اس میں parents and community involvement شامل ہے اس میں effective instructional program شامل ہے اور orderly learning environment شامل ہے یہ تمام چیزیں جو ہے quality indicators ہیں اگر اچھی leadership مل جائے اچھے teachers مل جائے اچھے parents اور community کا involvement ہو اور process کو اچھا کر دیا جائے تو خود بخود quality آئیں گی یہ اس کے گویا مظاہر ہیں ان سے آپ quality کی جانچ کر سکتے ہیں اب focus کس پر ہے ایک تو input پر ہے پھر process process پر ہے اور پھر output پر ہے بہت سارے schools یہ کہتے ہیں کہ سب اچھے بچے ہمارے پاس آتے نہیں ہیں سلم ایریا کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور سلم ایریا کے بچے جو آتے ہیں تو ان کا میار بہت پس ہوتا ہے ان کو ABC نہیں آتی ان کو یہ نہیں آتا ان کو وہ نہیں آتا تو پھر ہمارے اسکول کا result کیسے improve ہو سکتا ہے تو traditions کی بات کی منتظی میں نے تو میں ایک بات بتا دوں کہ بعض لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسیسی کے جو results ہیں وہی quality کا میار ہے بعض لوگ ایسے مانتے ہیں کہ جس اسکول کو شہر میں number one سمجھ جاتا ہو وہ quality کا میار ہے اس کے لیاس سے میرا اسکول کہاں کھڑا ہوا ہے نمبر دو پہ ہے کے نمبر تین پہ کے نمبر چار پہ ہے تو اس کے لیاس سے میار دیکھتے ہیں تو یہ الگ الگ parameters ہیں لیکن یہ بہت traditional قسم کی باتیں ہو گئی اب quality وہ نہیں ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ input جو آپ کا آ رہا ہے کیا آپ کے پاس ایسا کوئی mechanism ہے کہ آپ اس کو evaluate کر سکے پھر کیا آپ کے پاس ایسا کوئی mechanism ہے کہ اس کے output کے وقت جو ہے آپ یہ دیکھ سکے کہ آپ نے اتنا change لے کر آیا جہاں تک talents کا معاملہ ہے I always feel fascinated to share this idea that anybody can count the number of seats present in an apple but only God only Allah may count the number of apples present in each seat کہ ایک سیب میں کتنے بیجیں کوئی بھی گن سکتا ہے اور گن کر بتا سکتا ہے لیکن ہر بیج میں کتنے سیب ہیں شاید اس کا اندادہ قائم کرنا اس کو آنکھنا اس کو جانچنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے تو اصل بات یہ ہے کہ کیا ہم اس talent کو آنکھ پاتے ہیں آپ جانتے ہیں بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں بات کہی گئی کہ جنہوں نے theory of relativity پیش کی آئنسٹائن سر آئنسٹائن جنہوں نے نظریہ اضافت پیش کیا ان کے دماغ پر جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہا کہ انہوں نے اپنے دماغ کا زیادہ زیادہ دس فیصد حصہ استعمال کیا اگر آئنسٹائن جیسے شخص نے دس فیصد حصہ استعمال کیا تو میں نے اور آپ نے کتنا استعمال کیا ہم اپنے بچوں کے دماغ کا کتنا فیصد حصہ استعمال کر پا رہے ہیں یہ ایک بہت اہم سوال ہے تو کیا ان talents کو ہم سمجھ پا رہے ہیں نمبر ایک پھر ان talents کے لحاظ سے ہم process فراہم کر پا رہے ہیں کہ نمبر دو اور پھر output کو دیکھتے ہوئے کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہاں تک آگے پر نیم مدد کی ایک بات ذہن میں رکھئے کہ it's education i'm not talking about quality education i'm talking just about education education is to lead every individual towards the level for which he or she is born کہ جس level کے لیے قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے اس level تک پہنچانے میں ہمارا یہ تعلیم اندام کس حد تک مددگار ثابت ہو سکتا ہے وہی تعلیم ہے اگر اس میں موثر طریقے سے effectively ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم quality education فراہم کر رہے ہیں اب اس میں جو approaches ہیں وہ humanistic approach ہے behaviorist approach ہے critical approach ہے adult education approach ہے اور indigenous approach میں تمام کے بارے میں تفصیل سے نہیں بات کروں گا اقتصار کے ساتھ بات کروں گا کہ humanistic approach کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو مان کر چلتے ہیں کہ we try to realize the uniqueness of every individual جس طریقے سے fingerprints دو لوگوں کے ایک جیسے نہیں ہو سکتی ہے جس طریقے سے ڈی اے کی جو report ہے ڈین اے report وہ دو لوگوں کے ایک جیسے نہیں ہو سکتی ہے جس طریقے سے mind print mind map دو لوگوں کے ایک جیسے نہیں ہو سکتا ہے جس طریقے سے life experiences دو لوگوں کے ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ every individual is so unique اتنا ممتاز ہے اتنا منفرد ہے کہ اس کا موازنہ کس سے کیا ہی نہیں جا سکتا ہے تو اس منفرد اور ممتاز وجود کو جس level کے لیے جس سطح کے لیے فطرت نے پیدا کیا تھا اس level تک پہنچانے کے لیے ہمارا تعلیم نظام کیا کام کر سک رہا ہے یہ humanist approach behaviorist approach میں یہ کہ ہمارا behavior کیسا ہے teachers کا behavior کیسا ہے طلبہ کا behavior کیسا ہے parents کا behavior کیسا ہے ہم اس کو کیسے mold کر سکتے ہیں critical approach میں ہم اپنی کمزوریوں کے جائزے لیتے ہیں what are the problems adult education approach میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ adult education کو اگر ہم effective بنائیں تو ان کا تعاون کیسے حاصل ہو سکتا ہے اور indigenous approach میں ہم ان تمام چیزوں کو ملا کر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو ہم ہر corner سے target بنا کر quality کو achieve کر سکتے ہیں بہت سارے issues ہیں issues کے بارے میں بات نہیں کرتا ہوں اس لیے کہ میرا وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے میں conclusion کی طرف آتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں کہ اس سسلے میں کیا کام کیا جانا چاہیے how to achieve quality education my first and foremost request which i have already placed before you my suggestion is my humble suggestion humble request is make this to be a public moment اس کو ایک عوامی تحریک بنائیے quality education کو ایک عوامی تحریک بنائیے کسی اور کا انتظار مت کیجئے سپریم کورٹ کا انتظار مت کیجئے گورنمنٹس کا انتظار مت کیجئے کسی لیڈر کا انتظار مت کیجئے بلکہ انجیوز آگے بڑھ کر اس کو ایک عوامی تحریک بنانے کی کوشش کریں irrespective of caste creed religion ہر طریقے سے اور ہماری ذمہ داری زیادہ ہے اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن کا موضوع انسان ہے اور انسان جب موضوع بنایا گیا ہے تو کس طریقے سے ہم اس کو اس کے میراج تک پہنچا سکتے ہیں اس لیے کہ یہ بات کہی گئی ہے کہ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارہ مہ کامل نہ بن جائے ٹوٹے وے تارے کو مہ کامل اگر بنانا ہے تو یہ ایک عوامی تحریک اس کو بنانا ہوگا پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ سب کی priority بن جائے اور اس میں گورنمنٹ کا involvement بھی ہو اب public pressure کی طریقے سے ہم exert کر سکتے ہیں اس پر غور کرنا ہوگا اس لیے کہ in the name of privatization or in the beautiful name of globalization the government is not ready to spend on quality of education especially in higher education اور آپ یہ بات نہ سمجھئے کہ higher education سے government نے اپنا پلہ جھاڑ لیا تو school education maintain ہو پائی گی اس لیے کہ school education کے لیے جو leadership فرام ہوتی ہے اور جو human resources فرام ہوتے ہیں وہ higher education سے آتے ہیں اگر higher education کی quality اگر نہیں رہے گی تو school education کی quality بھی متاثر ہوگی دونوں ایک جسے پر depend کرتے ہیں school education quality اگر نہیں دے گا تو higher education quality متاثر ہوگی اور higher education quality اگر متاثر ہوگی تو پھر school education quality مزید متاثر ہوگی تو دونوں ایک جسے پر depend کرتے ہیں تو اس کا focus ہونا چاہیے ایک pressure exert کرنا چاہیے state governments پر central government پر کہ وہ فنڈنگ میں کوئی کمی نہ کرے اس کو اپنی پراریٹی بنائے فوکس اس پر رکھے اس لیے کہ میں نے جیسا کہا آپ سے کہ اس میں الگ الگ فیٹرز کام کر رہے ہیں کارپورٹریلیشن کی طرف میں اشارہ کرتے یہ بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں فنڈز کی کمی نہیں ہونا چاہیے اور سب سے اہم بات یہ کہ اور فوکس شد بی آن ہیومن ریسورسز دیولپمنٹ انسانی مسائل کے فروغ پر ہماری اگر ترجی بن جائے اس پر ہم توجہ دینا شروع کر دیں ٹیچرز کی کیپیبلیٹیز کو کیسے بڑھا سکتے ہیں ایچ ایمز کے مینجرل اسکلز کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں خود مینجمنٹس کا انوالمنٹ کیسے پیدا کر سکتے ہیں اور پیرنٹس کو پیرنٹر رول ادا کرنے کے لیے ہم کیسے موٹیویٹ کر سکتے ہیں یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن جیسے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مسائل کو بھوکا رکھو اور مواقع کو استعمال کرو ایک بڑا عظیم و شان موقع تعلیب علم کی شکل میں بچے کی شکل میں ہمارے سانے موجود ہے اس موقع کو ہم کیسے کیش کر سکتے ہیں اس کو ہم کیسے ایکسپروائٹ کر سکتے ہیں وہ ہم کو دیکھنا ہے ڈائمنشنز بہت سارے ہیں لیکن حل اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو آپ کا یہ پروگرام یہ سیمینارز یہ کانفرنسز یہ دسکشنز یہ پینل دسکشنز یہ جو ہے اس تحریک کا آغاز بن جائے گا اور پریکٹیکلی ایک سلوشن اگر آپ کہیں کہ کس طریقے سے ہم اسکول لیول پر کالیٹی امپروو کر سکتے ہیں تو میں کہوں گا ریسرچ ریسرچ اور ریسرچ اور الٹیمیٹ تارگیٹ شوڑ بی ایکشن ریسرچ کہ ایسا ریسرچ کا ماحول ہو ایکشن ریسرچ کا ایسا ماحول ہو کہ جو پرولم سامنے آئے ٹیچر اس بات کے لیے خود مکلف بن جائے کہ وہ اپنے مسئلے کو ایڈنٹیفائی کرے یہ دیکھیں کہ کونسا مسئلہ ہے جس کو میں خود حل کر سکتا ہوں اور کونسا مسئلہ ایسا ہے جس کو حل کرنے کے لیے مجھے کسی دوسرے ایجنٹ دوسرے پول کی مدل دینی ہوگی جو مسئلہ وہ خود حل کر سکتا ہے اس کے لیے ایک تو کومن سینس اپروچ ہے کہ انویٹیو اپروچ ہے کہ میں اس طریقے سے اس کو حل کر سکتا ہوں اور تھوڑا اگر اس کو سائنٹیفیک کر لیں ایویڈنس ایسا اگر میں فرام کر دوں کہ اس مسئلے کے لیے پانچ چھے وجوات تھی میں نے ایک وجہ کو سمجھا کہ یہ سب سے شاید گریف وجہ ہے تو میں نے اس کو ٹارگٹ بنایا اس کو دور کرنے کی کوشش کی اور اس طریقے سے میرا مسئلہ حال ہو گیا ایکشن ریسرچ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ ٹیکنیکلٹیز میں آپ جائیں اس کے لیے کسی ایکسپرٹائز کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے تو کہ ہر شخص کو اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیچرز کے لیے اگر ایکشن ریسرچ ورکشافز کا انعقاد کیا جائے تو یہ مسئلہ اپنے آپ میں بہت جلدی حل ہو سکتا ہے اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کے کنسٹینٹ کی وجہ سے میں چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کولیٹی ایڈیوکیشن کی اس تحریک میں ہم تمام کو اپنا اپنا رول عدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں حمد و طاقت عطا فرمائیں بزاک اللہ واقعیدانا الحمدلہ اسلام علیکم